نمشکار رام رام شاہ خمانگنی میں ہوں آپ کے ساتھ کرن دیواسی آپ دیواسی یور شنگٹن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کے ہمارے انٹرویو میں ہمارے ساتھ سپیسل گیسٹ میمان گولڈن مین جورا رام دیواسی جڑنے والے ہیں ان کا تو انٹروڈیکشن دینے کی بھی آسکتا نہیں کیونکہ انہیں آپ اور ہم ہی نہیں بلکہ پورا سماس جانتا ہیں آئیے آج اس انٹرویو کے مادیم سے ان سے ملتے ہیں اور ان کے سنگرسل زیون کے بارے میں جانتے ہیں جراران جی نمشکار جے جے راجستان آج دیواسی یور شنگٹن چینل پر آپ کا شواغت ہے اور آج آپ کا ہم لوگ انٹرویو لینے آیا ہے کیونکہ آپ کے چرچے پورے بھارت کے راجستان کے ساتھ ساتھ میں پورے بھارت برش میں ہے ہمارے درسک آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ کا تھوڑا سوٹ میں آپ پریچی دیجئے آپ کہاں سے ہو اور آپ کے بارے میں تھوڑا بتائیے سر میں یہاں گاؤ راجستان میں ہے بھویا گاؤ ہے بھالی کے باجوں میں جلہ پھالی ہے اور حال میں میں پھونہ میں رہتا ہو تو ساتھیوں یہ جراران جی دیواسی جو گولڈ مین کے نام سے فہمس ہے پورے راجستان کے ساتھ ساتھ میں پورے بھارت برش میں ایک اپنی ایلک انداز میں پیچان کے روپ میں پیچانے جاتے ہیں ساتھیوں آج جراران جی سے پوچھیں گے کہ آپ یہ گولڈ جو سونا ہے آپ پہن کے رہتے ہو اور آپ کے اس گولڈ کو دیکھ کر یوہ جنریشن آپ سے بہت پیار کرتی ہے آپ سے پریم کرتی ہے اور بہت بڑا کریج آپ کا یوہ کے دلوں میں اور ویسیس کر دیواسی سماج کی یوہ آپ کو بہت ہی ساتھ ہے یہ کیا کرنے آپ گولڈ پہنتے ہو اور ہیوہوں میں کس پرکار سے آپ اپنا ویہوہر کرتے ہیں بیعور کرتے تھا کہ اتنے بھاری چنگے میں ہیوہ آپ سے پریم کر رہے ہیں سر میں پہلے وارجے میں تھا اور وہاں پہ ہمارے ایک آمدار تھے رمیج بو وانجلے وہ کافی سونا پہنتے تھے لیکن کچھ کاران ان کا کیا ہو گیا دیت ہو گئی تو باج میں پہنتا تھا میں تھوڑا بہت سونا لیکن باج میں میرے بڑے بھائی مہون جی دیواسی گولڈ نام گولڈ مین آپ سب جانتے ہیں ہاں عمر لے والے تو انہوں کے ساتھ رہنے کے باعت مجھے انٹریس لگا اور کافی میں پہننے لگ گیا اور ان کا آشریباد ہے اپنے اوپر تو بھائی جیسے سمجھتے اپنے کو چھوٹا بھائی اور پھر دونوں بھائی گولڈ نام سے پہمس ہیں تو یہ آپ کو یہ پرینہ کا سی مطلب وہاں سے ملی یہ گولڈ پہننے کی گولڈ سر بھونسی کہ پہلے میں تھوڑا بہت پہنتا ہی تھا 10-15-20-12 پہنتا ہی تھا لیکن وہ مہند بھائی دیواسی جب سے پہننے لگے اور ان کا آشریباد ہے کہ بھائی تو بھی چھوٹا ہے میرے سے اور تو بھی پہننے کے رکھ تو ان کا آشریباد سے پہنتا ہوں اور ہم دونوں ساتھ میں رہتے ہیں میرے سے بڑے اور گروہ مانتا ہوں ویسے سر لوگ کہتا ہے کہ گولڈ پہننے سے گمنٹ آتا ہے اگو آتا ہے باقی آپ کے اندر تو وہ ایک پریم بھاو اور اتنا ایک جمینی اس طر پر یوہ کے دل میں آپ جگہ بنا رہے ہو یہ لوگوں کا جو ماننا ہے کہ گولڈ پہننے سے اگو آتا لیکن وہ ساری چیزیں آپ میں نہیں دکھ رہی ہے آپ کیسے پرکار سے کنٹرول کر رہے ہو نہیں سر اگو آنے کا سمبند ہی نہیں ہے اور گولڈ پہننے سے اگو کیوں آئے گا گولڈ پہننے سے اگو آنے کا سمبند ہی نہیں ہے چوویس گھنٹے میں ان کے پاس پچاس ساٹھ لوگ بیٹے رہے تھے اور ہمارے ساتھ بھی جوڑے ہوئے رہے تھے تو اگو آنے کا سمبند ہے سونا ہے اور اگو سے اس کا کوئی سمبند بھی نہیں ہے اور یہ مجھے سوک ہے پہننے کا اور بہت کشٹ کر کے بنایا ہے ایسا آج توراں چار تولہ دس تولہ بنائے نہیں ہلو لوگ بنانتے بناتے گئے ہوں پاس تولہ سات تولہ دو تولہ تولہ تین تولہ اور بہت کشٹ کر کے آج تک میں ہاں بلکل آپ نے ایک فرس سے عرص تک آپ پہنچے ہو آپ نے بہت بڑی محنت کی ہے کیونکہ آپ نے ابھی بتایا کہ میں ایک گریب گھر سے پسو پالک کا بیٹا ہوں اور آپ پسو پالک کے بیٹے ہوتے ہوئے بھی آپ نے پہنہ میں ایک بہت بڑی اپنی پہچان بنائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سپل بزنسمن بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ امیسا گریبوں کے پرتی آپ کی اتنی بھاونہ دفیانگ مند بدھی ایسے جو انات بچے ہوتے ان کے پرتی آپ کا جو پریم اور بھاونہ ہے اور ہر چگہ آپ جا کے اتا سکتے اپنی مدد کر رہے ہیں یہ آپ کو پرینا کھا سے ملی سر میں نے پہلے ہی بتایا سماج میں مجھے آنا جانا نہیں تھا پہلے لیکن ہمارے محنت بھائی دیوہ سی ہے انہوں نے مجھے ساتھ میں رکھ کے پوری سماج میں بٹھایا اٹھایا اور کھاپی ان سے انوپو ملا مجھے اور میں ان کو آج بھی گروہ مانتا ہوں بڑے بھائی ہے میرے تو ان کے بارے سے مجھے پورے سماج میں جانا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا آج کئی بھی اگر فکسن میں بلاتے تو اونے گئے تو میں چلے جاتا تو مجھے ہی سمجھ دے مون بھائی ہے اور میں سمجھ دا ہوں میں ہی ہوں ایسا ایک دوسرے کا ہمارا جوڑی ہے اور دوسری بات ہے تو یہ تو دیوہین سنسطہ اسکول ہے وہاں گیا تھا مجھے معلوم پڑا کہ واسطہ میں کیا ہے آج آپ میرے گھر پہ ہی سمجھو کوئی بیمار ایک آدمی ہے تو اگر ایک دو دن ہم اس کو سیوہ کرتے ہیں کوئی پیسنٹ ہے لیکن آپ لوگ کے دیوہین سکول میں ہم گئے تو چالیس چالیس پتاس پتاس لڑگے ہیں آج ان کا باتروم لیٹرنگ وغیرہ تم ساپ کرتے ہو ان کا ایک بچے کا دھیان نہیں دس منٹ ہم بیٹھے تب تک آج میں آسو آنے لگ گئے کہ آپ اتنے لوگوں کی شیوہ کرتے ہو اور بہت اچھے بات ہے بھگوان کو میں ہاتھ جوڑ کے پراتنہ کرتا ہوں اور ہر آدمی کو میں ہی بولتا ہوں کہ ایسے آدمی کی مدد کرو جو آدمی آج نیسوارت کام کر رہا ہے اور نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا اور ہر گریب کی مدد کر رہا اور ہر بچے کی help کر رہا آج باتروم سنداز بھی ہے وہ ہر چیز کی help کر رہا ہے تو اپنے سے ہوتا ہے اتنی میں بھی کرتا ہوں میں بھی اتنا بڑا تو نہیں ہو لیکن میرے سے جتنی ہوتا ہے اتنا میں کرتا ہوں اور میں چار سماج کے بندوں کو بھی یہی بولتا ہوں کہ بابا اپنے سے ہوتا 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 ہے چار سماج نے پوری چٹی سی کوم کو ریکویسٹ کر کے بولتا ہوں کہ ان کی مدد کرو تو ساتھیوں یہ تھے جانا پیچانا چہرہ ویسے کسی پیچان کے محتاج نہیں یہ اپنے کا وشہ اگل الگ سوی بناتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں وہاں اپنے ایک بہت بڑی ساپ چوڑ کے جاتے ہیں ایسے ہمارے دیواسی سماج کے نوجوان ہیوہ جورہ رام جی ہیوہ بھماسہ بھی ہے اور درباری سماج کے ساتھ ساتھی سکوم کا گورو ہے ساتھیوں آج ہمارے سینڈر کے لیے بھی بڑا ایک سوابہ کے کا دن ہے آج دسرے کے دن آج اس کتنا دھرم کا ناس آج ہمارے بیچ میں اس دیواسی ہیوہ سنگٹن کے جو سی پوسٹ کہہ سکتے ہیں نا مکھیا جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی دل میں جگہ بنائی ہے ایسے کرن جی بھائشہ بھائی ساپ جی بالی پدار ہے اور جورہ رام جی کے ساتھ آج انٹریو لینے کا ہمیں افسر ملا ہم سب مل کر اس دیواسی ہیوہ سنگٹن کو ایک دیش میں بہت ہی وشال سنگٹن میں اس کو ایک اپنے لوگوں کی دلوں تک لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ بھی اگر دیواسی ہیوہ سنگٹن سے نہیں جڑے تو جلدی سے جلدی اس چینل سے جڑے یوٹیوب چینل کو سبگرائز کریں فیس بک پیس سے بھی جڑے اور اس سنگٹن کو ایک طاقت پردان کریں تو آپ کا خوب خوب دنیواز جورہ رام جی آپ نے اپنا آمولی شمیہ دیا اور دیش سماج کے نوجوان ہیوہ کو آپ نے بہت بڑا میسیج دیا اور آپ ویسے لگاتار آپ سماج کے ہیت میں یوہاو کو پریریت کر رہے ہیں ویسے مکتی سے لگا کر آپ الگ لگ طریقے سے سماج ہیت میں آپ کارے کر رہے اور گریب کشا دب دبے ہوئے لوگوں کو آپ آواز بن کر رہے ہیں ویسے آپ پونہ میں آپ اور مہنجی بھائی صاحب سماج کے ہیت میں بہت بڑیا کام کر رہے ہیں ویسے کئی بار ایسے دبی کچھ لیے آواز جو پرواسی بھائی جو پونہ کے آس پاس مہاراشتہ میں رہتے ان کی مدد کی لگاتار آپ تطور پر ہے ساتھیو یہ تھے ہمارے بیچ میں آج ہمارے خاص مہمان سمانی آدھرنی گولڈمن صاحب جوہر رامجی دیوہ سی بویا اور حل پونہ سے ہمارے بیچ میں تھے آج ان کے بیچ میں ان کے ساتھ بھات کی ہم نے بہت اچھا لگا ساتھیو ایس چینل کو ضرور سبکرائز کریں اور لوگوں کو جوڑنے کا پریاس